اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی دوستو ہم اپنے سفر پر جانے سے پہلے اپنی گاڑی یا موٹر بائک کو چیک کر لیتے ہیں کہ کہیں اس میں فیول ختم نہ ہو جائے اور اگر کہیں راستے میں فیول ختم بھی ہو جائے تو ہم نزدیکی پٹرول پم کو تلاش کرتے ہیں لیکن آپ سوچیں اگر ایک جہاز جو اکتالیس ہزار فٹ کی بلندی پر اڑ رہا ہو اور اس کا فیول ختم ہو جائے تو کیا ہوگا اسی طرح کا ایک حیرت انگیز واقعہ کینیڈین ائرلائن کے ساتھ بھی پیش آیا تھا جب 23 جولائی 1983 کو کینیڈین فلائٹ 143 نے کینیڈا کے شہر منٹریال سے آٹوا جانا تھا اس جہاز میں 61 مسافر اور 8 قریو میمبر سوار تھے اس جہاز کا پیلٹ ایک سینئر اور تجربہ کار پیلٹ تھا جس کا نام رابرٹ پیٹرسن تھا اور اس کے ساتھ دوسرے پیلٹ کا نام مورس کولسٹن تھا اس جہاز کے اڑان بھرنے سے پہلے ایک ایشیو سامنے آ گیا کہ جہاز کا وہ کمپیوٹر جو جہاز میں فیول بتاتا ہے وہ کام کرنا چھوڑ گیا تھا منٹریال ائرپورٹ پر موجود انجینئرز نے فیول کو خود ہی کلکولیٹ کیا اور اچھی طرح اتمنان کر لینے کے بعد اس جہاز کو ٹیک آف کرنے کی اجازت مل گئی یہ جہاز منٹریال کے ائرپورٹ سے اڑا اور تھوڑی ہی دیر میں آٹوا پہنچ گیا مگر اس جہاز کے مسافروں کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس جہاز نے آٹوا ائرپورٹ پر کچھ ہی دیر رکنا تھا جبکہ اس کی اصل منزل کینیڈین شہر ایڈمنٹن تھا جو کہ ابھی اٹھائی سو کلی میٹر دور تھا آٹوا ائرپورٹ پر کیپٹن رابرٹ نے انجینئرز سے کہا کہ وہ جہاز میں فیول چیک کر لیں کہ جہاز میں کتنا فیول ہے انجینئرز نے اس بار بھی خود ہی جہاز میں فیول کلکولیٹ کیا اور کیپٹن کو رپورٹ دے دی دونوں پیلٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جہاز میں پنچتالیس ہزار پاؤنڈ فیول موجود ہے جو کہ ایڈمنٹل جانے کے لئے کافی ہے لیکن یہ ان کی بہت بڑی بہول تھی کیونکہ اس جہاز میں پنچتالیس ہزار کی بجائے صرف بیس ہزار پاؤنڈ فیول موجود تھا آخر انجینئرز اور پیلٹ سے فیول کو کلکولیٹ کرنے کی غلطی کیسے ہوئی تھی دراصل کنیڈین گورنمنٹ ان دنوں میں فیول کو کلکولیٹ کرنے کا طریقہ تبدیل کر رہی تھی یعنی جہازوں میں فیول پاؤنڈ کی جگہ کلکولیٹ کرنا شروع کر دیا تھا یہ کلکولیشن جہاز میں موجود کمپیوٹرز کرتے تھے مگر اس جہاز کے یہ کمپیوٹرز پہلے سے ہی خراب تھے اس طرح انجینئرز کو یہ یاد نہیں رہا تھا کہ فیول کو پاؤنڈ کی بجائے کلکولیٹ کرنا ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک پاؤنڈ آدھا کلو کے برابر ہوتا ہے اور یوں اس جہاز میں بیس ہزار پاؤنڈ فیول موجود تھا یعنی کہ آدھا اب اس جہاز نے آٹو ائرپورٹ سے اڑان بھری اور اکتالیس ہزار فٹ کی بلندی پر جانے کے بعد وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہ تھی تمام مسافر اور پائلٹ آرام سے سفر کر رہے تھے کہ اچانک جہاز کے سسٹم نے ایک وارننگ دی کہ جہاز کے لیفٹ ٹینک میں فیول ختم ہو گیا ہے لیکن یہ اتنا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ایک ٹینک خالی ہو بھی جائے تو جہاز دوسرے فیول ٹینک کے ساتھ اور سکتا ہے لیکن کچھ ہی دیر میں دوسری وارننگ بھی مل گئی کہ جہاز کے دوسرے ٹینک میں بھی فیول ختم ہو گیا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں جہاز کے دونوں انجن بند ہو گئے اب یہ جہاز ہوا میں ایک کھلونے کی طرح موجود تھا جہاز کی تمام لائٹس بند ہو گئیں اور جہاز کے زیادہ تر سسٹم بند ہو گئے اب جہاز دو آزار فٹ پر میٹ کے حساب سے زمین کی طرف جا رہا تھا اور جلد ہی کریش ہونے والا تھا لیکن اس موقع پر بھی جہاز کے پائلٹ نے پینک نہیں کیا کیونکہ انہیں علم تھا کہ ان کے پاس سوچنے کے لیے بس دو میٹ ہی بچے ہیں اب ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ جہاز کو گلائٹ کرتے ہوئے زمین پر اتارا جائے اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ جہاز کو قریب شہر میں ایک ائرپورٹ پر اتار لیا جائے لیکن کلکولیشن کے بعد انہیں پتا چلا کہ جہاز وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اور پہلے ہی عبادی میں گر کر تباہ ہو جائے گا اور ان سب کی موت یقینی ہے اس کے بعد ان کو ایک ائر بیس کا خیال آیا جو کہ کبھی کنیڈین ائر فورس کے استعمال میں تھا مگر ابھی یہ ائر فورس بیس خالی پڑا ہوا تھا اور یہ ائر فورس بیس تقریباً انیس کلومیٹر دور تھا جہاز گلائڈنگ کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ سکتا تھا لیکن ان پیلیٹس کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کا اصل امتیان اب بھی شروع ہونا ہے یہ ائر فورس بیس اب خالی نہیں تھا اس پر اب ایک ریسلنگ ٹریک بنا دیا گیا تھا اور یہاں اب لوگ آ کر کار ریسلنگ کرتے تھے جہاز جب رنوے کے پاس آیا تو پیلیٹس نے دیکھا کہ رنوے پہ کئی لوگ موجود ہیں اور ان لوگوں کو بھی جہاز کے آننے کا پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ جہاز کے دونوں انجن بند تھے جہاز کو دیکھ کر لوگ رنوے سے بھاگنے شروع ہو گئے اور پیلیٹس نے اس جہاز کو اکتالیس ہزار فٹ کی بنندی سے بغیر فیول کے کامیابی سے رنوے پہ اتار لیا اور کسی ایک انسان کو بھی کوئی چوڑ تک نہ آئی دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ پیلیٹس سے فیول کو کلکولیٹ کرنے میں غلطی ہو گئی تھی مگر انہوں نے کمال مہارت سے جہاز کو بغیر فیول کے جہاز کو رنوے پہ اتار لیا اس کے بعد یہ جہاز پچیس سال تک استعمال میں رہا اور ایک جنوی دو آزار آٹھ کو یہی پیلیٹ اور وہی کریو ممبر سوار تھے جنہوں نے پچیس سال پہلے اس جہاز کو حفاظت سے اتارا تھا دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بہت سارا خیال رکھے گا خدا حافظ